ہنمان جی کو رام جی کا سب سے بڑا بھکت مانا جاتا ہے ہنمان سرف سکتیمان اور سرف گیانی ہے ہنمان کے بغیر نہ تو رام ہے اور نہ رامائر کہتے ہیں کہ دنیا چلے نہ سری رام کے بینا اور رام جی چلے نہ ہنمان کے بینا تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جہاں سری رام اور ہنمان پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے تو آئیے جانتے ہیں اس جگہ کے بارے میں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے نویدن کروں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو بنانے میں ہمارا ہنسلہ بڑھائیں تاکہ ہم ایسے ہی اتحاس کی اور نئی نئی رہش میں جانکاریاں آپ تک پہنچا سکیں تو آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس جگہ کے بارے میں جہاں سری رام اور ہنمان جی پہلی بار ملے تھے جب راور پنچوٹی سے ماتا سیتا کا اپارن کر لنکا لے گیا تب رام جی اور لکشمر جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے ماتا سیتا کی خوض کر رہے تھے ایسے کئی موقع آئے جب ان کو ہتاسا اور نیراسا ہاتھ لگی اس دوران پہ ہی گھٹنایا گھٹی ایک اور جہاں سیتا کی خوض میں رام ون ون بھٹک رہے تھے تو وہیں دوسری اور کسکنڈا کے دو وانہ راج بھائیوں ڈالی اور سگریو کے بیچ ید ہوا اور سگریو کو بھاٹ کر رسی مک پروت کی ایک بھوپا میں چھپنا پڑا اس چھپکر میں ہی ایک انجنی پروت پر ہنمان کے پتا کا بھی راج تھا جہاں ہنمان جی رہتے تھے رسی مک پروت کا ورنن والمی کی رامان میں بھی ہے وانڈرو کی راج دانی کسکنڈا کے نکت اسٹی تھا یہاں کی ایک گھوپا میں سگریو اپنے منتریوں اور وشواس پاتر وانڈرو کے ساتھ میں رہتے تھے رام اور لکشمن سیتا کی خوض کرتے ہوئے اس پروت پر پہنچ گئے وہاں رسی مک پروت پر منتریوں سہیت سگریو رہتے تھے جب سگریو نے رام اور لکشمن کو دیکھا تو وہ بھائیدیت ہو گئے اتنے بلسالی اور تیجرسوی منوس سگریو نے کبھی نہیں دیکھے تھے وہاں بھاگتے ہوئے حنمان جی کے پاس دے اور کہنے لگے کہ ہماری جان خطرے میں ہے سگریو کو لگ رہا تھا کہ کہیں یا بالی کے بھیجے ہوئے کوئی دودھ تو نہیں ہے سگریو نے حنمان جی سے کہا کہ تم برمچاری کا روپ دھارن کر کے ان کے سمکھ جاؤ اور ان کے حردے کی بات جان کر مجھے عشارے سے بتاؤ یدوے بالی کے بھیجے ہوئے دودھ ہیں تو میں ترنت ہی یہاں سے کہیں اور بھاگ جاؤں گا پھر حنمان جی نے ایک سادو کا روپ دھارن کیا اور تنگ بھدرا ندی جو کی دکشڑ بھارپی پرائے دیپ کی ایک پویتر ندی ہے جو کرناتک تفہ آندھ پرزیس میں بہتی ہے یہاں ندی چھتیس گڑ کے رائیپور کے نکت پرشنا ندی میں مل جاتی ہے پرسدی پاٹن ستھل ہمپی تنگ بھدرا ندی کے دکشڑی کنارے پر اسطیت ہے اس ندی کا جن تنگا اور بھدرا ندیوں کے ملنے سے ہوتا ہے جو اسے تنگ بھدرا ندی کا نام دیتی ہے اُدرم کا اسطحان گنگا مول کہلاتا ہے جو گری یا وراہ پروت کے انترگرت ہے جہاں سے تنگ بھدرا ندی دھنوس کے آکار میں بہتی ہے وہی پررسی مک پروت ہے اور اسی سے ایک میل دور کسکندہ کا چھتر شروع ہوتا ہے اسی پروت کے نزدیک ہی کرناتک میں پرسدی شیو کا مندر ویرو پکش مندر ہے جو ہمپی کے انترگرت آتا ہے یا آج کے بیلاری جلے میں اسطح ہے یہاں سے گوہ پکشمی اتر میں اتنی ہی دور ہے جتنی دور تنگ بھدرا کا اُدرم اسطحل گنگا مول گنگا وطی اور گنگا وطی سے گوہ گنگا وطی کے پاس ہی کسکندہ راج تھا جو کرناتک اور اندھ پڑیس کی سیما پر استطح ہے سگریب کی باتیں سن کر ہنمان جی برامر کا روپ دھارن کر کے وہاں گئے اور مستق نواکر وی نمرتہ سے رام اور لکشمر سے پوچھنے لگے ہے ویر ساملے اور گورے شریر والے آپ کون ہیں جو چھتریے کے روپ میں ون میں پھر رہے ہیں ہے سوامی کٹھور بھومی پر کومل چڑنوں سے چلنے والے آپ کس کارن ون میں وچڑن کر رہے ہیں انمان نے آگے کہا من کو حرم کرنے والے آپ کے سندر کومل انگ ہیں اور آپ ون کی دوسا دھوپ اور وائی کو سہ رہے ہیں کیا آپ برامہ وشنو محض ان تینوں دیوتاؤں میں سے کوئی ایک ہیں یا آپ دونوں نر اور نارائم ہیں سری رام چندر نے کہا ہم کو سلیہ راج دفراج جی کے پتر ہیں اور پتا کا وصن مان کر ون آئے ہیں ہمارے رام اور لکشمر نام ہیں ہم دونوں بھائی ہمارے ساتھ سندر سکماری استری تھی یہاں ون میں راکشف نے میری پتنی جانکی کو ہر لیا ہے ہے برامہ ہم اسے ہی خوشتے پھرتے ہیں انہیں تو اپنا چریتر کہے سنایا ہے برامہ آپ اپنی خطہ کہیے آپ کون ہیں پربو کو پہچان کر ہنمان جی ان کے چرن پکر کر پرتوی پر گر پڑے انہوں نے دنڈوت پرانام کر کے اس تتی کی اپنے پربو سری رام کو پہچان لینے کے بعد بہت خوش ہوئے پھر ہنمان جی نے کہا ہے سوامی میں نے جو پوچھا وہاں میرا پوچھنا تو نیائے تھا برسوں کے بعد آپ کو دیکھا وہاں بھی تپسوی کے ویش میں اور میری وانر بودھی اس سے میں تو آپ کو پہچان نہ سکا اور اپنی پرستیتی کے انصار میں نے آپ سے پوچھا پر آپ تو منوس کی طرح پوچھ رہے ہیں میں تو آپ کی مایہ کے وص میں بھولا پھرتا ہوں اسی سے میں نے اپنے سوامی یعنی کی آپ کو نہیں پہچانا کینطو آپ تو انتر یعنی ہیں ایسا کہہ کر ہنمان جی اکولاکر پربو کے چرنوں پر گر پڑے انہوں نے اپنا اصلی شریر پرگھٹ کر دیا اور ان کے حردے میں پریم چھا گیا تب شریرگنات جی نے انہیں اٹھا کر حردے سے لگا لیا اور اپنے نیتروں کے جل سے سیچ کر سیتل کیا رام نے ہنمان کو حردے سے لگا کر کہا من میں گلانی مت کرنا تم مجھے لکشمن سے بھی زیادہ پریے ہو تو دوستوں اس طرح سے ہنمان جی اور شریرام کا ملان اسی مک پروت کے پاس میں تنگ بھدرا ندی کے کنارے ہوا تھا موسیقی موسیقی